بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گاجر کا دکش کروں گی زیادہ ان کو بریق بریق چھوٹا چھوٹا کرنا ہے کیونکہ ہم کٹرس منا رہے ہیں تو اس لئے میں آپ کے سامنے ہی کر رہی ہوں یہ کیا سائز کی میں نے گاجر نہیں ہے یہ دیکھیں اتنی بریق ہی اس کو کرنا ہے زیادہ ڈالنی بھی نہیں تھوڑی سی ہی ڈالنی ہے اور یہ شملہ میچ بھی میں اس کو اسی میں کجو کش کر دیں یہ دیکھیں کترس بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ سبزیوں کی کٹائی کا حیار رکھیں اپنے ہاتھوں کو جب بھی یہ کٹر استعمال کریں اپنے ہاتھوں کو بچا کے کریں یہ دیکھیں کتنا بریق شملہ چھوٹا ہے بند کو بھی اس میں نہیں کروں گی وہ دوسرے کٹر میں کروں گی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بس اتنا تھوڑا سمینے بند کو بھی کلے لیے پھول اور اس کو میں اس میں چوب کروں گی ہمارے چھوٹا ہے ہمارے چھوٹا ہے ہمارے چھوٹا ہے ہری میرچ پیاز اور یہ چکن ایک کپ چکن ہے میرے پاس آدھا کلو آلو میں ایک کپ چکن ہم زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنے پسند کے مطابق نمک تالی میرچ سب کچھ کٹھائی ڈال دیا تھوڑا سمینہ ہری دن اے کی تھوڑی سی پتیاں ڈال دوں گی بس اب میں اسے خاصے ہی اس طرح پیس لوں گی آلووں کو میش کر لوں گی ساتھ ساری ویجی ٹیبل چکن سب کچھ میش ہو جائے گا پھر میں آپ کے سامنے ان کے کباب بناوں گی یہ بہت مزیدار اور ٹیسٹی کٹلس ہے اس کو میں نے رفلی پیس لی ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو ہاتھ سے مکس کر رہا ہوں بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور میں اس کے اب کباب بنا لوں گی اس کے کباب تھوڑا سائز میں بڑے بناتے ہیں آلو کے کٹلس کے کباب جو ہوتے ہیں وہ سائز میں تھوڑے بڑے ہوں گی موٹے بھی اور سائز میں بڑے بھی یہ دیکھیں اس سائز میں میں سارے کباب بناوں گی کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ کور بناتے ہیں یہ کباب بنا لیے میں نے سارے اور ایک انڈے کو میں نے پھینٹ لیا ہے انڈے میں میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی بہت تھوڑا سا بس تقریبا یہ دو ٹیبل سپون بس کباب پکڑیں گے اور ان کو انڈے میں ڈپ کر کے زیادہ موٹی تینڈے کی نہیں لگانی اس لئے میں نے پانی ڈالا ہوں مجھے ڈال دے جائیں گے کیا کوئی ڈا مجھے ڈا 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 موسیقی 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 بہت ہی ہسٹا کواف رہی ہو گئے ہیں اور ان کو میں آرام سے نکال گئی جس پلیٹ میں بھی آپ نے سر کرنا ہے اسی میں نکالتے جائیں چگن ویجیٹیبل کٹلس تیار ہو گئے ہیں بہت مزیدار ٹیسٹی ہیں اس کو سلائس کے ساتھ لے لیں چاہیے اسی طرح کسی سوس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ لے سکتے ہیں میں نے اسے ہمیں دھنیا پرینے کی چٹنی بنائی ہے اور ساتھ بچوں کو بریٹ کے سرائز دوں گے جس نے خالی کھانا ہوگا وہ خالی بھی کھالے گا اور ساتھ چاہے بنائیے پلیز بنائیں انجوائے کریں اور میں نے چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ بائی بائی